کل پولیس کی طرف سے جو بھی بندہ گراؤنڈ سے باہر ہوگا وہ شہید کلائے جائے گا بھائی اور کل پولیس بھی کافی زیادہ گراؤنڈ میں نجر آئی گی آپ کو دوستو کل کے میچ گھلے کے بریلینٹ بیٹنگ بھائی بریلینٹ بیٹنگ واؤ وہ کونسی ماں ہوگی جو جھنمے گی ایک بار پھر ایم ایس دونی جیسا پلیئر دوستو صرف سولہ بھولو پہ انہوں نے سینتیس رنس بنائے وٹا کھل جوی بیٹنگ بھائی جبر دس بریلینٹ بیٹنگ بھائی لیجنڈ ایم ایس دونی سر کی طرف سے اگر کچھ بال اور مل جاتے ایم ایس دونی سر کو تو مجھے نہیں لگتا کہ ڈلی کیپٹل کے نام ہونا تھا یہ میچ دوستو دیکھو یار ایم ایس دونی جب تک اس ٹیم کے اندر ہے ریڈ کی اڈی مضبوط ہے اس ٹیم کی اور آج تو ایم ایس دونی کو تھوڑا جلدی آنا چاہیے تھا لیکن سمجھ میں نہیں آیا کہ اتنا لیٹ بیٹنگ کرنے کیوں آیا آج ہو وہ سارے پلیئر جن کے چرچے سی ایس کے کے اندر ہو رہے تھے شیوم ڈوبے اور رچن رویندرا اور بھی بہت سارے ایسے بیٹسمن جن کے چرچے ہوتے ہیں سی ایس کے کے اندر لیکن آج سولہ بولوں پہ سینتس رنس بنا کے ایم ایس دونی نے سب کو بتا دیا ہے کہ شیر چاہے جتنا بھی بڑا ہو جائے لیکن جلوہ ان جلال جو ہے ان کا برقرار رہتا ہے جنگل میں دوستو آج ایم ایس دونی سر نے میچ تو سی ایس کے ہار گئی لیکن دل جو جیتے نہ صرف سی ایس کے فینس کے بلکہ کرکٹ جتنے بھی لوگ ہیں جو کرکٹ فینس ہیں جو کرکٹ دیکھتے ہیں ان سب کے دل جیت لیے اور لاسٹ میں تو دلی کیپٹلز کے فینس بھی ایم ایس دونی سر کے لیے واہ واہ کرنے سے باز نہیں آئے دوستو کیا بریلینٹ بیٹنگ کی ہے اور دلی کیپٹل کا وہ بولر صرف بولر نہیں بولرز کی بات کر رہا ہوں وہ بولرز جو منٹ منٹ میں وکٹے گرا رہتے ہیں سی ایس کے کے لیکن جب ایم ایس دونی کے سامنے آتے ہیں تو ایک آور میں تین سے چار وائٹ گرا دیتے ہیں کیونکہ یہ پریشر ہوتا ہے ایم ایس دونی کا ان کے اوپر کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر بال ڈالیں گے لائن میں تو ایم ایس دونی سر کے طرف سے یا تو چکہ پڑے گا یا تو چکہ پڑے گا لیکن بھائی جیدہ پریشر ہونے کی وجہ سے وائٹ پہ وائٹ آ رہے تھے نہ سب خلیل کے بلکہ لاسٹ میں بھی ایسا ہی وائٹ آئے لیکن بریلینٹ بیٹنگ اینیوے کانگراجولیشن دلی کیپٹل والو مزہ آ گیا یار آج آپ لوگوں نے سی ایس کے والو کو ہرا کر کجرات ٹائٹنز والو کے آنسو پوچھ لیے ہیں ہمارے آنسو آپ نے صاف کر دیے ہیں لیکن بھائی ایم ایس دونی نے آج واقعی میں دل جیت لیا بھائی ان کی بیٹنگ جو ہے آپ کو پتا ہے کہ جب سے آئی پیل سٹارٹ ہوا ہے دوستو فرس ٹائم ایم ایس دونی کی بیٹنگ دیکھنے کو ملی اور بریلینٹ بیٹنگ دوستو تو آج بھی وہ بلکل اسی طریقے سے جذبے اور جنون سے کھیل رہا ہے جس طریقے سے وہ جوانی میں اپنی ٹیم کے لیے کھیلتے تھے اور سامنے ٹیم والے کو کر دیتے تھے دھیر لیکن آج بھی ایم ایس دونی کے اندر وہ جذبہ ہے لیکن ایم ایس دونی سر کے ایچ کے جو لوگ ہیں وہ جیادہ تر یا تو کوچ بن گیا ہے یا تو بولر کوچنگ کر رہے ہیں یا تو بیٹسمنوں کی کوچنگ کر رہے ہیں یا تو کچھ اور کر رہے ہیں لیکن ایم ایس دونی آج بھی سی ایس کے کے لیے کھیل رہا ہے اور کچھ لوگوں کو یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ ایم ایس دونی آج بھی سی ایس کے میں کھیلتا ہے کیونکہ بھائی وہ فینز زیادہ آتی ہے تو ٹرافک اور آرڈینس کو بلانے کے لیے سی ایس کے والے جو ہیں وہ ایم ایس دونی کو کھلا رہا ہے لیکن ایسی بات نہیں ہے جب ایم ایس دونی کا بلہ چلتا ہے تب گراؤن دوستو وا 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 کرتا ہے اور آج بھی سیم تو سیم وہی ہوا کہ جدے جا کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ سٹرائک لے ایم ایس دونی سے اور ایک رنس بنانے کو بولے ایم ایس دونی سر کو لیکن یہ بات یاد رکھنا دلی کیپٹل والوں میچ آپ لوگ بہت بڑیا جیت گئے ہو لیکن اگر ایم ایس دونی کو ایک آور اور مل جاتا نا تو تمہارا بسترہ گول ہونا آج کافی جیدہ جروری تھا اینیوے دوستو کانگراجولیشن جیت گیا ہے دلی کیپٹل جو ہے سی ایس کے سے یہ میچ اپنے نام کر لیا ہے اور ایک بات کا ہے تو واقعی میں آج دلی کیپٹل ٹیم نے بیٹنگ بھی اچھی کی اچھی سٹارٹنگ دی اپنی ٹیم کو اور ساتھ میں دوستو رشب پینٹ بھی آج بہت جبردست کیلے اور بولنگ کی تو بات کریں تو خلیل نے آج کیا تھوڑا تھوڑ بولنگ کی ہے دوستو کیا زبردست بولنگ کی ہے اپنی بولنگ سے ہی انہوں نے سی ایس کے کے پلیئرز کے اوپر اپنا ڈیرہ جمع دیا تھا اور ان کو جو ہے ڈیر کر دیا تھا اپنے بولنگ کے جلبے سے لیکن ایم ایس دونی سر کے لیے بگر اسپیکٹ ہمیشہ رہتا ہے میرے کو یہ چیز کنفرم ہے کہ دنیا میں جو کرکٹ فان سے جو کاپی ٹائم سے کرکٹ دیکھتے ہیں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو ایم ایس دونی سر سے ہیٹ کرتا ہے اور اگر کچھ لوگ ایم ایس دونی سر سے ہیٹ کرتے ہیں تو وہ نہ کرکٹ فانس ہیں اور نہ انہوں نے کبھی جندگی میں پوری کرکٹ دیکھی ہے وہ صرف لپڑے کے لیے ہی آتے ہیں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ پوری میڈیا میں حلچل مچی ہوئی ہے کل کے میچ کو لے کر کل تھوڑا سادھان رہنا بھائی اور آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پلاننگ بنی ہوئی ہے اگر کوئی بھی ہارڈک پانڈیا کارٹرول کرے گا وہ جیل جائے گا اور گراؤن سے آؤٹ ہوگا لیکن آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر دوستو ٹیم اپ کر لیا ہے کل جو ہے ممبئ انڈینز ٹیم نے اور راجستان رویل والوں نے دونوں نے مل کر جو ہے دوستو ٹیم اپ کیا ہے کہ کل مل کے بجائیں گے بھلے امیر لوگ جتنے بھی سانکشن لگائے ہمارے اوپر کچھ بھی کرے جیل تو کیا ہم تو نرک میں بھی جانے کو تیار ہے لیکن روہت شرما کا بدلہ جرور لیں گے بہت بڑا لپڑا لوڈنگ پہ ہے دوستو کل کا میچ دیکھنے کے لیے بیتاب ہے بہت سارے شیطان دوستو کل بہت بڑا پڑا ہوگا اور رائی پی جو سب سے پہلے گراؤن سے باہر ہوگا بھائی کوئی بات نہیں سب سے پہلے دیش کے لیے جو شہید ہوگا وہی گراؤن سے باہر ہوگا اور کل پولیس کی طرف سے جو بھی بندہ گراؤن سے باہر ہوگا وہ شہید کے لائے جائے گا بھائی اور کل پولیس بھی کافی زیادہ گراؤن میں نجر آئے گی آپ کو دوستو کل کے میچ گھلے کے بہت بڑی حلچل مچ گئی ہے سوشل میڈیا پہ مجھ آنے والا ہے بھائی اور شہید ہو میرے وطن کے شہید ہو کل دوستو بلکل ہتھیار مت ڈان بھلے امبانی آئے اس کی فوج آئے کچھ بھی آئے لیکن ہتھیار مت ڈالنا اپن لوگوں کو چھائیے لپرا گس کیا مارگنا لبنے دوستو میں ملتا ہوں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت ہے با با